السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ریفانس لیریا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سوشل میڈی پر میری ایک سیریز ہے ایچ پار جس میں میں مفتل فیلت کے پروفیشنل کے ساتھ انٹریو کر کے جو جنرل پپرل اوئیننس ہے اس کو کلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کون سی اتیاتی تضابیر ہیں جس کو اپنا کر پاپولیشن جو ہے جو جنرل میڈی کی کمپلیکیشن ہے اس سے پاس سکتی ہیں تو اسی سلسلے میں آج کی ہماری سیریز ہے وہ فارمیسی اور نوٹیشن سے ڈیلیٹیڈ ہے آج کی جو ہماری گیس ہیں ڈاکٹر راپیشتیل ہیں جو کہ فارمیسیس بھی ہیں اور نوٹیشنیس بھی ہیں انہوں نے فارم ڈی کومیٹ کالنی یونیورسی فیسر آبا سے کیا اور رہنفی فوڈ اینڈ نوٹیشن یونیورسی ویٹری اینڈ انیمل سائنسی سے کیا آج ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈرگ فوڈ انڈریکشن کیا ہیں کون سی عدویات کٹی لینے چاہیے کون سی عدویات کو کھانے کے ساتھ نہیں لینے چاہیے ہم بعد میں لینے چاہیے یا اس سے پہلے لینے چاہیے تو ہم اپنے گیس کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کے علاقے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم دیا تاکہ میری جو کامش ہے جنرل پبلک اویننس کی اس میں طرح سے ایڈر ہو سکے تو آج میں جیسے کہ ہمارا آج کا ٹوپک ہے ڈرگ فوڈ انڈریکشنز تو سب سے پہلے سمیں یہ بتائیں کہ انڈریکشنز کیا ہوتے ہیں آہ فسٹ آفال تھانکی سو مچ پڑی انڈریکشنز کیا ہوتے ہیں آہ جیسے کہ ہم ڈسکس کریں گے آج کے درگ انڈریکشنز کیا ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم جب بھی کوئی بھی ڈرگ لیتے ہیں ڈرگ باڈی میں جاتی ہے what does it do it interferes with the pharmacology if we have کوئی بھی ingredient لے رہے ہیں food میں present ہے وہ کسی بھی ڈرگ کی pharmacology کے ساتھ جب انڈریکشنز کیا ہوتے ہیں it interacts اس کی اگزمپل ایسے ہے کہ جب باڈی میں کوئی بھی ڈرگ جاتی ہے وہ کسی بھی receptor سائٹ پہ اٹیچ ہوتے ہیں جب وہ receptor پہ اٹیچ ہوگی اور ہم اس کے کسی فوڈ کے ساتھ لے رہے ہیں فوڈ میں کوئی ڈیڈینٹ اور ڈیوٹرینٹ اس طرح کا ہیں وہ فوڈرگ کی receptor سائٹ پہ پچھانے سے پہلے اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس سے interact کرے گا اس کی وائی اویلیٹی کو اس کی pharmacology کو interact کرے گا this is long as a interaction جیسے آپ اس کی اگزمپل ایسے لے سکتے ہیں کہ میں نے کوئی tetracycline ہم نے لے رہی ہے ملک کے ساتھ جب ہم نے ملک کے ساتھ tetracycline لے گئی ہے تو وہ ملک میں جو میریلینٹ ہے وہ receptor سائٹ پہ پہلے سے ڈیچ ہو جائیں گے اور tetracycline بعد میں جا کر ڈیچ ہو گی تو وہ اس کی absorption کو effect کرے گی چلیٹس بان جائیں گے چلیٹس بان جائیں گے اس کے علاوہ ان کوئی مسائلتہ کمال جو جنرل اویڈنیس پاپلک اس کا پتہ چل سکے کہ ڈرگ فوٹ انٹیکشن کی کیسے مسائلے سے کچھ اطبیعت کھان سے پہلے لی جاتی ہیں وہ شروعیت کھان کے پاس ہی ایسی ہی ہے کہ جو میڈیسن ہے کسی بھی ڈرگ کی ٹرائمینگ بہت زیادہ امپورٹن ہے جب ہم کوئی بھی کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے کھانے سے پہلے لینی ہیں جیسے اس کی اگزیمپل ہے سلپن آرگیوریوز آپ جیسے ڈھائپ ایڈک پیشنٹ ہیں کچھ میڈیسن شگر کے اسی ہوتی ہیں جو آپ نے کھانے سے پہلے لینی ہوتی ہیں سلپن آرگیوریوز میں گلیم اٹرائیڈ آپ لینے اب گلیم اٹرائیڈ کا کام کیا ہے اس نے باڈی میں جان کے انسلین کی سکریشن کروانی ہے جب آپ اسے کھانے سے پہلے لینیوز کی باڈی میں انسلین کی سکریشن ہوگی تو اس کے بعد ہی آپ کھانا کھائیں گے تو اس کا افیکٹ ہوگا اب آپ اگر سلپن آرگیوریوز کو کھانے کے بعد دے رہے ہیں تو اس کا افیکٹ اچھا نہیں ہوگا اسی طرح سے سیکننگ ازامل آپ دے سکتے ہیں اومپرازول کی اومپرازول ہمیشہ کھانے سے پہلے کیوں دیتے ہیں کھانے سے فیفٹین یو ٹونٹی میررینز پہلے تاکہ اس کا ریوریشن اپر ایگنٹ پہ اے امروزول کا روگ فیکشن کیا ہے وہ باڈی سے ایچی آرگ سکریشن کو ڈیکریز کرتے ہیں جب اس کھانے سے پہلے لینے کے ہوئے اے ایچی آرگی سکریشن کو ڈیکریز کرے گی تو اس کا ایک فیکٹش ہو گا اس کی ایک 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 براد ہے بڑی کاما یوز ڈرک ہے کیونکہ ڈاکٹرز اکسا بہمے بھی کہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں یہ بھی تو پیشنٹ غلطی کرتا ہے کہ وہ کھانے کے بعد دے دیتے ہیں یا کھانے کے ساتھ ہے اب اس میں تائمینج جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی ڈرگ کی آپ کو میں دو ایگزمپلز دی ہیں اسی طرح سے کچھ میڈیسنز ایسے جیسے انٹیوارٹکز اس کی بیٹر ایگزارشن ہوتی ہے کھانا بھی فوڈ تو انٹیوارٹک سمیشہ آپ کھانے کے ارمیان میں نہیں یا آپ کھانے کے بعد میں نہیں اسی طرح سے ہاری میڈیسن کے اپنی ٹائمینگز یا پارنگز تو اس میکنیزم ایکشن موڈ ایکشن اور دیوریشن کہ اس کا اونسیٹ اور دیوریشن کب سٹارٹ ہوتا ہے اسی طرح ایک نیوکو جو بڑی کومن مصال کو یاد ہے آئرن کے جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ بڑا بیٹر ہوتا ہے تو ہم جو ڈاکٹرز یا فارماسیز ہوتے ہیں آپ اس کو within the meal آپ لینے تاکھ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کو آپ کو overcome کر سکیں اب ایک ٹرم پر use ہوتی ہے فارماسی میں فارمیکو کائنیٹکس اور فارمیکو ڈائنیمکس یہ کیا ٹرم ہمارے جانتے ہیں اور اور فارمیکالوجی کو ہم فارمیکو کائنیٹکس اور فارمیکو ڈائنیمکس فارمیکو کائنیٹکس کیا ہے what a drug do in the body جب ہم نے کوئی بھی ڈرگ نہیں کوئی بھی ڈرگ ہم نے کیا ہے اوڈالی نہیں ہے وہ باڈی میں جاتی کرتی کیا ہے ایدھر وہ اس کی ابزورپشن کرتی ہے اس کی ڈسٹریبیشن ہوتی ہے اس کی ڈسٹریبیشن ہوتی ہے ای چار پروسس کو ہم فارمیکو کائنیٹکس باڈی کا کیا افیکٹ ہے اسی طرح سے فارمیکو ڈائنیمکس what a body do with a drug کیا باڈی آپ کی drug کے ساتھ کیا کرتی ہے جب ڈرگ خامنے لے گی اب کی ڈرگ خامنے لے گی اب کی اچانی باڈی کے اندر ہیں subesor Podium سوڑی کے اندر ہیں ایک ان ریسے پر جاتی پر جاتی ہے ایک ان کے ان اپنے اپنے ان اپنے اپنے سپسٹر سائٹ پر جاتی ہے ایک اپنے 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 کچھ سوڑی تو سبال ڈرگ کی بائیویجیبیٹی اس کے ایفیکٹ آنا شروع ہوتا ہے یہ بڑے ایمپورٹنڈ کونسپٹ ہے فارمکو کائنارٹک سے اور فارمکو کائنارٹک سے سر جو ہماری کمیٹیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا لیکن ان کو اس چیز کا حصہ کر رہے کہ باڈی ڈرگ کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور ڈرگ باڈی کے ساتھ کیا کر رہی ہے تو ڈالیج ٹرانسٹر کرنے میں کافی ایزی ہو جاتا ہے آپ نے چندر اپنا دی کے درگ فورڈ انٹریکشنز کیا ہوتے ہیں ریسیبٹر سائی پہ جاکے اٹیج ہوتے ہیں آپ اس کی ابزورپشن کو کیسے افیکٹ کرتی ہے فورڈ کسی بھی ڈرگ یہ ہے آپ نے کوئی بھی فورڈ لیا فورڈ کے ساتھ آپ نے کوئی بھی ڈرگ لیا ہے فورڈ کے بیچ میں ڈیفرنٹ ڈیوٹرینٹس ہوتے ہیں انگریڈینٹس ہوتے ہیں فورڈ کے بیچ میں جو انگریڈینٹس اور جو نیوٹرینٹس پریزنٹ ہیں وہ ڈرگ کے ساتھ انڈیکٹ کرتے ہیں ایدر ایک ڈرگ آپ نے لیا ہے اور فورڈ کے ساتھ لیا ہے اب اس ڈرگ میں جان کے اپنی جیس ریسیبٹر سائیٹ پہ اٹیج ہونا ہے اس کی جگہ پہ پہلے سے وہ فورڈ کا کوئی نیوٹرینٹ چاہ کے اٹیج ہو جاتا ہے تو یہ کہ وہ ڈرگ تو اپنی ریسیبٹر سائیٹ پہ اٹیج نہیں ہوگی جو بہت انڈیٹس پریٹر سائیٹ کا اٹیج نہیں ہوگی وہ اپنی افیکٹ کیسے شو کرسکتی ہے یا اس کا افیکٹ نہیں اس طرح سے اس کا افیکٹ ڈگریز ہو جائے گا اس طرح سے جو اینا اس اسیسیسیسے۔ اس کا افیکٹ نہیں ملے گا تھیرگرس ایفیکٹ نہیں ملے گا اور اس کا افیکٹ دیکریز ہو جائے گا پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ مجھے دکستا نے میڈسن دیئی اس کا اثر نہیں ہوا وہ کسی اور ڈاٹر کے مجھے پیسکلی پیشنٹ یہاں پیگلتیں کن رہا ہوتا ہے اس میں پیشنٹ کو انسلنگ بہت زیادہ امپورٹڈ ہے آپ کو انٹرال جب بھی پیشنٹ کو پریسکائب کر رہے ہیں پیشنٹ کو ڈیسپینس کر رہے ہیں کہ وہ پیشنٹ کو بتائیں کہ اس کی ٹارننگز کیا ہے آپ نے اسے کس طرح سے لینے ہیں کس فوڈ کے ساتھ لینے ہیں کس فوڈ کے ساتھ نہیں لینے ہیں کس کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہو سکتا ہے آپ کا ایک ہمیں فرق نہیں پار رہا وہ ہمیں وقت اچھا امپورٹ کیا جا سکتا ہے اب دوسری جن ہے ڈاٹر پیشنٹ تیمیگ بڑا میٹہ کر دی ہے آپ نے پہلے بات آئے کہ ڈاٹر پیشنٹ تیمیگ بڑا میٹہ کر دی ہے باد میں لینا ہے اس کے کرمیان میں لینا ہے جس کے تھوڑا سا اورا لائپورٹڈ کر کے موالے دیکھنے والے تیمیگ کیا ہے اس میں دو باتیں ہیں ایدھر آپ کسی بھی فوڈ کے ساتھ کوئی بھی ڈرک لے رہے ہیں ایدھر اس کے ایفیکٹ کو انکریز کر سکتی ہے یا ڈیکریز کر سکتی ہے جیسے اس کی اگزیمپل میں ایسے دوں کیونکہ ایک پیشنٹ تھیو فائننی لے رہا ہے اس کما کا پیشنٹ اپنے پاس وہ تھیو فائنن لے رہا ہے اور ساتھ میں وہ اس کے کیفین میں آپ ٹی لے رہے ہیں یا پھر کافی وہ لیتا جا رہا ہے کافی میں بھی تھیو فائنن ہے اس کے ایفیکٹ کو انکریز کر دے گا اس کا سانیجیسٹک ایفیکٹ ہو جائے گا جب وہ سانیجیسٹک ایفیکٹ ہو جائے گا جب وہ سانیجیسٹک ایفیکٹ ایفیکٹ ہو جائے گی اس طرح سے this is the interaction of the food or food interaction similarly second example جیسے میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی تیترا سائٹلین this is تیترا سائٹلین آپ لے رہے ہیں ملک کے ساتھ اگر آپ تیترا سائٹلین لے رہے ہیں تو وہ کیا کریں گا چیلیٹس بن جائے گی جب چیلیٹس بن جائے تیترا سائٹلین کے ایفیکٹ نہیں ہو گی جس چیز کے ایفیکٹ نہیں ہو گی اس کا ایفیکٹ نہیں آئے گا this is antagonism antagonist reaction ہو جاتا ہے اس لئے timing and food آپ لے کسی کھوڈ کے ساتھ کونسی تو اگرینن ہیں this is most important ہمارے ہاتھ کے یہ بھی بڑا کمبار ہے کہ چائے کے ساتھ میڈیسن لینا خاص کر میرا جب سنجا آپ کے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہمارے کی امید آتی ہیں گھر میں کہتی ہیں کہ میں ساتھ میں درد ہو رہی ہے مجھے چاہے دیں پیراسی ٹامول کی آگر لے دیں اس سے بھی اس کا جو ڈیزائیڈ افیکٹ ہے وہ نہیں ملے گا لیکن وہ سائیکلوجیکلی ان کو ایسا ہوتا ہے کہ میں چاہے کے ساتھ ہوں گی تو میں چیگ ہو جائے گا ایکو پڑا ہماری سوسائٹی میں تو نہیں کسی حال تک منیوٹ ویسٹر میں بہتر ہے use of alcohol الکوہول کو بھی اگر آپ انٹی ڈیپریسن کے سارے لیں گے اس کے وہ افیکٹ جو رہے ہیں کیونکہ الکوہول بزارتے ہیں انٹی ڈیپریسن جب وہ انٹی ڈیپریسن سارے لیں گے انٹی ڈیپریسن کے سارے لیں گے تو پیشنٹ جو ہے اس کی کنیشن ڈینجرس ہو سکتی ہے تو یہ بڑا کومن افیکٹ ہے الکوہول کا ہماری سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے لیکن انٹی ڈیپریسن میں تو بہت زیادہ کونسلنگ بہت ہوئی ہے اب آخر میں آپ کیا ڈیوائز کریں گی جو ہماری جنرل پاپولیشن ہے کہ ڈرک فور انٹریکشن کے لیے وہ کیا کریں کس کے پاس جائیں اور فتح جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں اس میں یہ ہی ہے کہ میں یہ پبلک کو بھی کہنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی میڈیسن رسکائب کی جائے پیشنٹ کو پیشنٹ کو پیشنٹ کو مست بگاڑ کر جائیں کہ آپ نے بھی میڈیسن کس طرح سے لینی ہے کس کے ساتھ لینی ہے ایدھر آپ نے اسے مل کے ساتھ جوز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے چاہے کے ساتھ میڈیسن دینی ہے یا نہیں لینی ہے میڈیسن کی ٹائمی کیا ہے میڈیسن کو کس طریقے سے لینی ہے اس کی پرپر کونسلنگ پیشنٹ کی لیے جائیں یہ فارمسیس کی جو بھی رسپونسیبیٹی ہے کہ فارمسیسٹ یا نیوٹیشنسٹ جو فور کے ساتھ تلیل کرتے ہیں وہ پیشنٹ کو لازمی گارڈ کریں کہ آپ نے کس طرح سے یہ میڈیسن نہیں ہے اس کی ٹائمی کیا ہوگی کمپلیٹ انفرمیشن پیشنٹ کو دیں یہ ٹائمی بڑا ہے نیوٹیشنس بھی بڑا ہے اس میں اہم کے طور پر گارڈنگ کے سپلیمنٹس بہت آنے تو اس میں کنیشن آ جائے گی کہ زیادہ فارمسیس آپ نے پھر ایڈیشنل لگری نیوٹیشن کی گئی تو آپ بھی زیادہ کمار ہے نیوٹیشنیس کی زیادہ جو میڈیسن پر قصور بھی نہیں ہے کہ وہ میڈیسن نہیں پڑتا ہے لیکن سپلیمنٹس کے بارے میں تو کافی پڑتے ہیں وہ اس کے بارے میں پیشنٹ کو کافی اچھی ترکھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے سپلیمنٹ کون سا لینا ہے کس ٹائم پر لینا ہے اس میں کتنا کیا بڑھ رکھنا ہے اس ٹائمی جو ہے یہ بہت ایمورڈنگ ہے اور سب سے اچھے ٹائمی بڑھ ایمورڈنگ کے لیے درگ ڈرگ انڈریکشن بھی ہوتے ہیں درگ فوڈ انڈریکشن بھی ہوتے ہیں فیوچر میں ہم کوشی کریں کہ ڈرگ ڈرگ انڈریکشن نہیں جائے اس کے اوپر ایک سیشن جا کے جنرل پبلک جو میرا یہ سلسلہ ہے وہ گوچ ہوتا رہے ہیں امید ہے کہ آپ جو کو یہ میڈی ویڈیو پسند آئی اگر آپ پسند کریں اس کو لائپ اور سبسکرائب کریں تو بیل بٹن کو زور پرس کا دیجے گا تاک میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن اور آپ تاک اسی بھی پانچیں تین کیو